اسلام کے فرینڈز ویلکم ٹو مائی فیوٹیوب چینل آئیے اب ہم نورکہ پار نمبر 76 سٹار کرتے ہیں ہاشم سب کو زوردر انداز میں اسلام کرتا ہوا رہان شاہ کے ساتھ ہی اندر دال ہوا تھا اور زاویہ شاہ لوگوں کی طرف چلایا مگر باپ کی بہتے ہوئے آئیس کو دیکھ کر آگے بڑھتے ہوئے ہاشم کو بڑھیک لگے تھے ساتھ ہی وہ حیرت سے موں کھولتے ہوئے زور سے اچھے پڑا تھا اس کے برابر کھڑے رہان شاہ بھی حیرت سے آئیس کو دیکھنے لگے ڈیٹ یہ کیا ہے وہ جذباتی انداز میں آج کے طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے گولا اس کے انداز پر سب کے چیلو پر دبی تبی مسکرہ رہی گئی تھی جبکہ زاویہ شاہ حیرت سے دونوں پرمیوں چکا کر بیٹے کو دیکھنے لگے کی مطلب کیا ہے بچہ ہے اور کیا ہے انہوں نے ہاشم کو گھرتے بکھا یا اللہ کس دیداد لیڈی سے کہہ رہے ہیں بچہ ہے امر میں باہر شادی کالی ہے اور یہ ہمارا ستیلہ بھائی ہے سچ سچ بتائیں ڈیٹ آپ نے دوسری شادی کالی ہے نا یا اللہ شرم نہیں آئی آپ کو میری مومی کو دکھا دیتے ہوئے دیکھیں ڈیٹ مومی قبول کریں یا نہ کریں مگر میں صاف کہہ رہا ہوں میں اپنے ستیلے بھائی کو قبول نہیں کروں گا شرم سے ڈو مرنے کا درچارہ ہے میرا یہ اتنا سا میرا بھائی یہ تو حمان اور حسان کی امر کا ہے کتنا عجیب لگے گا جب وہ دونوں اپنے ہم عمر بچے کو چاچا کہہ کر بلائیں گے وہ میرے بچے تو اس سے اتنے بڑے ہیں اور جب وہ اس کو چھوٹا چاچو کہیں گے تو آپ کو شرم آئے نہ آئے مگر میں تو اسی وقت زیادہ پھندک کر خودکشی کالوں گا آہر کیوں کیا آپ نہیں ایسا کیا کمی تھی میری مومی میں بتائیں ہاجم لڑا کا عورتوں کی طرح ہاتھ نچاتا وہ باپ سے پوچھنے لگا تھا اس کی بات سن کر فائم اور عکیم حنس نے آتے لوٹ پورڈ ہو گئے تھے حال ابھی اپنے تیز سے عمرتے ہوئی مسکرہ کا گھڑوکنے کے لئے سار جھکا گیا تھا جبکہ ریحان شاہ جس پورے کسی سے انجان تھے انہیں اور آدھی کو چھوڑ کر باقی ساہ بڑے سے بھی زور سے رہنس پڑھ دے مگر آدھی نے فوراں آگے بڑھ کر جل بلاتے ہوئے آئیس کو زاویہ شاہ کی گوھ سے اٹھا لیا تھا البتہ زاویہ شاہ اب تک حیرت سے مو کھولے بیٹے کی صورت کو دیکھ رہے تھے حاشم بھائی آپ کے زبان کے آگے ہندق ہے واقعی آدھی نے تل ملاتے ہوئے حاشم سے کہا تھا جو اب تک زاویہ شاہ کو گوڑا تھا چپ کاجہ آدھی آج دیر نے اپنی اس کانامے سے میرے دل پر ڈریکٹ اٹیک کر کے سی توڑ پھوڑ ڈالا حاشم ہاتھ اٹھا کر آدھی کو روکتے ہوئے آج کے طرف اشارہ کرتے بولا یہ کیا کہہ رہا تھوں ڈریک کا قصور اپنے سارے لے رہا ہے نہ کر جا ڈریک کے لئے اتنی عظیم قربانی مات دے میرے بھائی حاشم نے جذباتی انداز میں مر کر آدھی کی کاندے پہ ہاتھ رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے نادیدہ آنسو صاف کیا تھے اس کے انداز پر آدھی نے دان کچا کس کو دیکھا تھا تب ہی کسی نے پیچھے کی طرف سے زور سے آج ہم کی شر کا کالر پکڑا تھا حاشم میرے شیر ذرا اپنی بیٹ نکال کا منو دے بہت دن سے کھجلی ہوتی ہاتھ میں آج سوچ رہا ہوں کہ از دور کر لو حاشم کے پیچھے کڑے زابیہ شاہ کو دیکھ کر آدھی نے دانتلے لب دبا کر اپنی بیساتہ ہنسی روکے تھی اسے پتا تھا اب حاشم کے دلائی ہونی لازمی ہے اور فہیم بھی ایک بڑا کائی شہر تھا اس نے فورہ اپنی بیٹ نکال کا زابیہ شاہ کو تھما دی تھی کیونکہ وہاں پر زابیہ شاہ سمیز سبھی جانتے تھے کہ باقی کوئی ان کی مدد کرے نہ کرے مگر زابیہ شاہ کا شیر فہیم ان اس معاملے میں کبھی مایوس نہیں کرے گا اس لئے انہوں نے سیدھا اس سے مدد مانگے تھی اور توقع کے این مطابق فہیم نے فورہ ان کا حکم پورا گیا تھا ہاں بول کی کہہ رہے ہیں تو میرے لئے قربانی دیر آئے آدھی سو تیلہ بھائی ہاں میرے پوتوں کا چاچا کھوتے کمینے آج نہیں چھڑنا تنو یہ گست لمبی سبان اگر میں نے نہیں کاتی تھی میرا نام یہ زابیہ شاہ نے زابیہ شاہ زور سے بیٹ سمیز پر مارتے بولے تھے اور ساتھ ہی دوسرا وار انہیں نے حاشم پر کیا تھا مگر وہ تیزی سے ان کا ہاتھ کالر سے ہٹا کر باش نکلا تھا اور زابیہ شاہ اس کے پیچھے لفکے تھے اب آگے آگے حاشم تھا اور پیچھے زابیہ شاہ حاشم ان کو گماتا ہوا ابھی فائم کے آگے سے گزرا ہی تھا کہ تب ہی فائم نے لفکہ باگتے ہوئے حاشم کا بازو پکر کر اپنی طرف کھانچا تھا اسے پیچھے سے پکر لیا تھا مامو چان آپ کا شکار فائم فول گھداری کے پر اتر آیا تھا جبکہ باقی صاحبہ اپنی ہنسی کنٹرول کرتے سامنے چال رہا تماشا دیکھتے تھے گوڈ گوڈ میرے شیر پکر کر آپ اس کمینے کو کہنے کے ساتھ ہی وہ زابیہ شاہ نے ایک زوردار بیٹ ہاشم کے بازو پا مارتے جس پر وہ پوری شدت سے چلا اٹھا تھا یار ڈیڈ بہت زور سے لگی ہے فائم کمینے چھوڑ مجھے فپا جان چھروائیں نا مجھے سے دھیان چچو روکو یار ڈیڈ کو آپ لوگ آہ شہریہ چچو یار آپ کے سامنے آپ کے دماد کی پٹائی ہو رہی ہے اور آپ ہموش کرے دیکھنے ہیں بچائیں نا پلیز ہاشم کی دوسری اور تیسری بیٹ بھی زوردار انداب میں پڑھتی تب ہی وہ ایک ساتھ اس سب سے مدد مانگنے لگا تھا کوئی نہیں بچائے گا تجھ جیسے زلید انسان کو شیڑیہ کو پتا ہے کہ اس کا دماد کتنا بڑا والا کمین ہے بکواس کرتا ہے اس عمر میں دوسری شادی ہاں ریا کو دھوکہ دیا میں نے تو میرے آئیس کو بھائی کے روح میں قبول نہیں کرے گا کمینے تو رہے گا تو قبول کرے گا زابیہ شاہر نے ایک اور بیٹ ہاشم کو مارتی تبیر فرما سامنے آگے بارکر ان کا ہاتھ پکا کر روک جاتا بس کرو زابیہ اتنی سزا کافی ہے ہاشم میرے بچے اپنی سکینچی کی طرح چلتی زبان کی دھار کو کم کر لو ورنہ اسی طرح ہم اس تقبل میں بھی تمہاری مارک کھانے کے امکانات صوفیت تھا وہ بھی حضرک اور حضرمان کے سامنے فاہیم صاحب چھوڑ دے آبی اب اس کو وہ کیا ہے نا کہ آبی ہاشم کی کیٹیکری سے تعلق رکھتے ہیں فرما سامنے زابیہ شاہ کو رکھتے ہوئے ان کے ہاتھ سے بیٹھ لے کر واپس فاہیم کو تھمائے تھے ساتھ ہی اسے گورتے ہوئے ترندیہ انداز میں کہا تھا جو ان سے اور فرما سے پیر درد کا بہانہ کر کے یہاں پر چلائے تھا جبکہ ہاشم ایک ہاتھ سے اپنے دوسرے ہاتھ کو دباتا ہوا موہ پنا کر سو بھی با جا بیٹھا تھا شاریہ صاحب مسکراتی اس کے پاس بیٹھ گئے تھے ہاشم درد ہو رہا ہے بیٹا ویسے میرا پوتا کسی انگل سے تمہیں پناہ بائی لگا تھا شاریہ صاحب ہی مسکراتی اواہ میں بولتے تب ہی ہاشم نے گھوڑ سے آدھے کی گھوڑ میں بیٹھے آئیس کو دیکھا تھا جو خوب خوب آدھے کی شکر کا تھا دماغ کے ساتھ آنکھوں میں ڈیفیکٹ ہو گیا ہے اس کے زاویہ شاہ بیٹھے سے ساتھ تپے ہوئے تھے اس لئے اسے گھوڑتے ہوئے واپس اپنے جگہ پڑا بیٹھے تھے مگر ہاشم نے ان کے بات سننی ہی نہ تھی وہ ایک بات پھر آئیس کو دیکھا دوبارہ اچھے پڑا تھا اوے ہاں آدھی ایتھلائی سے یا یہ تو تیری صورت کا ہے بلکل مگر یہ رات و رات کونسا ہفیہ بیٹا دور نکالا ہے تو انہیں اے دم اپنی کاربن کاپی دیار کے طرح سپیشل آرڈر پہ بنوائے ہے کیا ہاشم آدھی کے گوھر میں موجود آیت کے گال کھانتے ہو خوشی سے چیک اٹھا تھا تو پھر بولا اور دوست دوں زاویہ شاہ دوبارہ بڑتان سے بڑک اٹھے تھے سوڑی مسٹر شاہ اب نہیں بولوں گا آپ کے سامنے تو بندہ مزاق بھی نہیں کرتا تھا ہاشم موہ بنا کر بھلا کر بولا تھا اب وہ باپ سے پکا پکا نراز ہو گیا تھا جنہوں نے اسے سب کے سامنے بیسریہ دو ڈالا تھا آدھی جار ذرا مجھے دے نہ اپنی اس کاربن کاپی کو اس کی آنکھیں دیکھ ایک دم تیری جیسی ہیں ہاشم نے ہاتھ براک اپنے پاس کھڑے ہوئے آدھے سے جبر کر آئیس کو چھین لیا تھا اور چٹا چٹ اس کے دونوں گال زور سے چوم ڈالتے جبکہ اس کے جارہانہ پیار پر آئیس برا مان گیا تھا اور گلہ پھڑا کر روپ رہا تھا ہاتھ میں تھامی فیڈر بھی اس نے گسے سے نیچے پھینک دی تھے چھی 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 ہاشم بھائی بچے نے بھی آپ کو ریجیکٹ کر دیا رکیب نے تاثر سے نفی میں سارے لیا تھا جبکہ کب سے ہموش پٹا رہان شاہ سوالیہ نظر شہریہ صاحب کو دیکھ لگے تھے شہریہ یہ انہوں نے آئیس کی طرف اشارہ کیا تھا جسے روتا وہ دیکھا آدھی نے اسے دوبارہ ہاشم کی گوھر سے لے لیا تھا اور اسے بھیلاتا وہ اپنی چیئر کی تبڑ گیا تھا فہیم حالیو اور رکیب آدھی کے ساتھ اس کے سامنے جا کر بیڑھ کے تھے اور اس کے دیئے گئے ٹاس پر ہلکی آباد میں ڈسکشن کرنے لگے تھے تانکہ ان کے والے صاحبان کو ان کے ارادوں کے حبہ نہ ہو سکے میروسہ واپس آگیا ریحان شہریہ صاحب کی باپ پر ریحان شاہ اور ہاشم حیرہ سن کی صورت دیکھنے لگے تھے مگر کپ چاچو اور یہ آئیس ہاشم آدھی کو دیکھ کر دبی عبابن بڑا تھا آدھی اپنی ٹیبل سے کارڈ لیس اٹھا کر کہیں کارڈ کر رہا تھا آئیس اس کے گوھر میں اب بھی روڑا تھا جبکہ فرمان صاحب اور زابعہ شاہ بھی ہموشی سے پر جواب بیٹھے ہوئے شیریہ صاحب کو دیکھنے لگے تھے میروسہ دو سالوں سے ملتاہ میں پری پھوپی کے پاس تھی وہ جب گھر سے گئی تھی آئیس پیدا ہونے والا تھا مجھے اب تک آدھی نے نہیں بتایا کہ ایسا کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے میروسہ گھر سے چلی گئے تھی مگر اب وہ آئیس کی وجہ سے واپس آئی ہے آدھی کچھ دن پہلے ایک زمین کی ڈیلنگ کے سلسلے میں ملتان گیا تھا اسے اتفائی کیا تو پر میروسہ کی قزن وغیرہ کے ساتھ ہی مارکٹ میں آئیس مل گیا تھا اپنے ساتھ آئیس کی اس حال تک مبالسہ دے کر وہ ہیرن رہ گیا تھا تب ہی آئیس کا پیچھا کرتے ہوئے میروسہ کی پھوپو کے گھر تک چلا گیا اور میروسہ کے ساتھ ہی اس کی قزن نبی آدھی کو دیکھ لیا تھا اور پھر اس کے دو دن بعد ہی آئیس کو میروسہ کی اسی قزن کے چچہ ساتھ بھائی نے اپنے دوست کو بیچ دیا اور میروسہ آدھی پاس شاہ کرتے ہیں یہاں پر لہوڑ میں آگے شاہریہ صاحب نے حل کی عوامل ساری سچائے ریحان شاہ اور حاشن کا بتا دی تھی جبکہ اس سے پہلے کہ وہ زاویہ شاہ اور فرماسہ کو سب کچھ بتا چکے تھے حاشن اور ریحان شاہ حیران سے بیٹھے سب کچھ ہموشی سے سن رہے تھے دیکھا ڈیڈ میں آپ سے پہلے نہ کہتا تھا ضرور کوئی نہ کوئی میس انڈرسٹینڈ گیا ورنہ میروسہ جیسی لڑکی کبھی ایسا سوچ پنس ہتی آئی ام شور کہ وہ ملتاں بھی اپنی مٹھے سے نہیں گئی ہوگی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی آشن نے دیمی ابواب میں زاویہ شاہ سے کہا تھا اس کی بات سن کا ہموشی سے سباہ میں سارے لاغ گئے تھے مگر شاہریہ تم نے آدھی سے پوچھا نہیں کہ میروسہ آہر گاہ چھوکا گئی کہاں تھی گئی کیوں تھی بتایا نہیں ہے اس نے رہان شاہ نے شاہریہ صاحب سے پوچھا وہ ابھی کچھ نہیں بتا رہا رہا میں نے اس سے پوچھا تھا مگر اس کے دماغ میں پتا نہیں کیا چل رہا ہے کہہ رہا ہے کہ جب تک میروسہ کے مجرموں کو پکڑے گا نہیں کچھ نہیں بتائے گا شاہریہ صاحب گہری سانس دیکھا بڑھتے اور حاشن تم بھی ابھی کسی سے سباہ میں ذکر نہ کرنا انایا تو بلکو بھی نہیں شاہریہ صاحب نے حاشن کو منع کر دیا تھا تب ہی وہ ہموچی سے اسباب میں ستار ہلانے لگا تھا انہیں دوسرے سے ہرکی عبابیں باتیں کرتے بعد دیکھ کر آدھی دوبارہ ان کے طرف نہیں گیا تھا بلکہ آئیس کے ساتھ کھیلتا دوبارہ اپنی چیپا جا بیٹھا تھا حالیب رکیب اور فہیم بھی اب آئیس کی زبان میں اس سے باتیں کرتے جو کہ ان کی باتیں سمجھ کم اور مو زیادہ بسو رہا تھا تب ہی رائیمہ آئیس کے لئے کافی سارے چوکلیٹس کی ڈبے لیوے اندر چلیا تھی سارے یہ بیبی کے لئے چوکلیٹس آپ نے مغوای تھی رائیمہ نے ڈبے آئیس کے آگے رکھ دیا تھے جن با وہ فوراں جپڑ پڑا تھا فرکت اور ہمان کا بھائی اس معاملے میں ہے فرکت اور ہمان کا بھائی ہے اس معاملے میں رکیم نے تاثر سے ساتھ لیا تھا نہیں انجل کا بیٹا ہے اس معاملے میں انہوں میں میٹھے کا بے ہاتھ شوکا آدھی نے ایک پڑی سی چوکلیٹ کا ریپر پھار کر آدھی کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کھا تھا آئیس نے جپڑ کا باپ سے چوکلیٹ لیتے ہوئے موہ میں ڈالتے جبکہ میروسہ کے ذکر پر آدھی کے چیپا پھیلوی نرمی اور ہونٹو کی جانتا مسکرہر پر وہ تینوں اے دوسری کو دیکھتے ہوئے ہموش ہو گئے تھے آج مرات ہوس میں دعوت کا احتمام نہائیتی شاندار طریقے سے کیا گیا تھا صبح سے پورے گھر میں افراد افریقہ سے سمان تھا سب سے زیادہ حالہ وہ کھلائے بھی ادھر سے ادھر گھوم رہے تھے ایک ساتھ چاہ چاہ بیٹوں کی شادی کی ذمہ داری ان کے ساتھ پر اچانک آ پر تھی اور تیاری کے وقت بھی بہت تھوڑا سا تھا ابھی تو شادی کے فنکشنز بھی شروع نہیں ہوئے تھے صرف آج ایک چھوٹی دعوت ہی تھی جس نے انہیں گن چکر بنا ٹال تھا وہ اپنی طرف سے بیٹوں کے سسرا والوں کی ہاتھت مدرات میں کوئی کمی نہیں رکھنا چاہتی تھی اس لئے کھانے سے لے کر سجاور تک سارے انتظامات انہیں نوکروں کے سارے پر کھڑے ہو کر خود کروایا تھے حلیمہ بھی اور روحہ نے بھی آج اپنی پساند کی کچھ پاکستانی اور عربی ڈشیر سانسما کے ساتھ ملک کر تیار کروایا تھے سفین بیٹا تم لو جلدی سے تیار ہو جو آٹھ پاچ گیاں مہمان بس آتی ہوں گے اور سنو ذرا تم اور سنم ایک بار جا کر آشا کو بھی دیکھ لو وہ راہ سے کمرے میں باندھ پڑ گیا اسے کہو کہ جلدی سے تیار ہو جائے حالہ سفین اور آشا کے مشترکہ روم میں چلی جائے تھی جان پر سفین ٹریسنگ کے شیشے کے آگے اپنے گلے میں پینے اس لاکر کو ہاپ پھیرتی ہوئی گم سم سے کھڑتی ہے حالہ کیا وہاں پہ چون کا پڑتی تھی جی ممہ میں جاتی ہوں وہ ماں کا تسلیح دیتی ہوئی آشا کے روم گیتے بڑھتی آشا راہ سے اکیلی دوسرے روم میں باندھتی یہ وہی روم تھا جہاں کل رات میرے روستہ اور رادی ملے تھے سفین نے آشا کے روم کا دروازہ ناک کیا تھا آشا دروازہ کھولو سفین نے آبادی تھی اندر سے کوئی بھی جواب نہیں آیا تھا آشا پلیس اوپن دارڈور کیوں پرشان کاری ہو تم پلیس میری ہاتھ ریسے دروازہ کھولو سفین دروازہ تو بڑا ناک کیا تھا تب ہی آشا نے جٹکے سے دروازہ کھولا تھا اس کے سوجی بھی آنکھیں بہت دیر سے رونے کی چگلے کھارتے بلکہ شاید وہ رات کو سوئی بھی نہ تھے سفین جام بجھ کر اس کی ٹوٹی بکری شکستہ حالت کو نظرندات کرتی بھی اندر چلیا تھے تھانکس گارڈ آشا کے تم نے گیٹ کھول دیا آٹھ پچھ رہے تھے تم تیار ہو جو چل دی کرو مجھے بھی تیار ہونا ہے سنم ہو میروسہ تو شاید تیار ہونے چلی گئی ہیں آشا نے مصروف سنداب میں بورتی سفین کا ہاتھ پکا کر جرکیے سے اپنی طرح مورا تھا کیسے کیسے کر ستی ہو تم اس شرس سے اتنی ہشی ہشی شادی سفین یہ وہی حالب شاہ ہے نا جس نے تمہارے ساتھ وہ سب کیا تھا اتنی جدی بھول گئی کہ تمہارے ساتھ کیا کر کے یہ کینڈا سے یہاں پر با کر چلایا تھا حالب شاہ جیسے شرس سنگساہ کرنے کے قابل ہے صفی عزت دینے کے نہیں وہ شرس قدموں کی حاق ہے اسے سر کا تاج مت بنا منہ کاردوس شادی سے میں وعدہ کرتی ہوں کہ اس شرس کا وہ حال کروں گی کہ وہ مر پائے گا اور نہ ہی جی پائے گا وہ ترپے گا زندگی پر پشتائے گا اپنے کیے پر اسے تمہارے قدموں میں گرا کر تم سے معافی مانگنی پڑے گی اس کا حشر طویت پہلی بہت برا کرتی مگر یہ سٹوپیڈ فاہیم بیچ میں آگا لیکن اب میں نے اسے بھی اچھتاں سبق سکا دیا اب باری حالب شاہ کیا اسے بھی میں اس سب سے کیا ہوگا آشا صفین کی ٹھائری اب آپ پر پوچھ جو اسی آشا اچانت چھپ ہو گئے تھے ساتھ ہی اسے حیرہ سے صفین کا پرسکون چیرہ دیکھا تھا کیا مطلب کیا ہوگا اسے اس کے کیے کہ سزا نہیں دینا چاہتی تم آشا نے اس کے چہے پر نظر جمع کا پوچھا اسے سزا دے کر کیا میں وقت کو واپس مور سکتی ہوں کیا دوبارہ ان لمحات کی کیا سے باہر نکل سکتی ہوں جب حالب شاہ نے مجھ سے میرا نسمانی غرور چھین کر مجھے مو سے بہترین زندگی گزانے پر مجبور کر دیا تھا نہیں آشا اب میں مر کبھی دوبارہ اپنی زندگی کی اس طلح سچائے کو نہیں بدل سکتی کہ حالب شاہ میرا شوہر ہے اور اس سے علاق ہو کر میں جاؤں تو ابھی اپنے اس داغ داغ وجود کے ساتھ میں کسی اور کے زندگی میں شامل نہیں ہو سکوں گی میں نے سب کچھ یہ پاپا کا بتا دیا آشا اور یہ پاپا کا ہی فیصہ ہے اور اس وقت سنہ کی وجہ سے بہت پرشان ہے میں اپنی وجہ سے انہیں مسید کوئی دکھ نہیں دینا چاہتی سفین آشا کو جاب دیتی جانے کے لیے پلٹ رہے تھی آشا کی تم سرانہ اب آپ اپنے جگہ پر رکھ سکے تو سیدھا سا کہوں نہ کہ تم اس حالب شاہ کے سیدھ سے ایدھا باہر نے نکلی وہ شخص آج بھی تمہارے دل میں بستا ہے تم آج بھی اس کی عصیر ہو آشا کی تنظیہ اب آپ پر سفین مسکاتی بھی واپس پرٹے تھے ہاں وہ میرے دل میں آج بھی اول روز کی طرح بستا ہے میرے دل کی درکنیں آج بھی اس کا نام کا ورد کرتی ہیں وہ میرے لیے آج بھی سانسو کی طرح سڑی ہے میں آج بھی اس سے بے تاشا بے حت محبت کرتی ہوں مگر آج شاہ کسی بھی عام لڑکی کی طرح میرے لیے عزت محبت سے پہلے کی درجی ہے اور اس شخص نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے اس نے میرے دل میں موجود اس کی محبت کو ایترہ سمیٹ کر آ دیا اب میرے دل و تمام میں حالب شاہ کے لیے جو احساس ہے وہ میرے محبت پڑھا بھی ہے میں نہیں بول رہی ہوں آج شاہ میں کچھ نہیں بولی ہوں عزت کی وہ چادر جو اس نے میرے ساتھ سے کھینچ کا تاترہ کر دی اب دوبارہ وہی شرح دوبارہ میرے بڑھانا وجود کو اپنے عزت کی چادر سے ڈکے گا اور اس نے جو کچھ مجھ سے چھینہ ہے نا اس کا احساس میں اسے لہمہ لہمہ دلاؤں گے مگر اس طرح کے بہت بھی ترپے گا اس طرح ترپے گا جیسے میں ترپی ہوں میں حالب شاہ کو اپنے سامنے پسان کرنا چاہتی ہوں اس سے اپنے گھٹنوں پر جھکانے کے ساتھ اس کے غصے اور اس کے انا کو بھی اپنے سامنے جھکانا چاہتی ہوں اور اس کے لئے مجھے زیادہ کچھ کرنے کے ضرورت ہی ہے صرف ایک ہی وار کافی ہے محبت کرتا ہے نا وہ مجھے بے حد بے تاشا محبت بہت زامن ہے نا اسے اپنے جذبو پار اس کی اسی محبت کو میں اس کے لئے سزا بناوں گے اس شرح کے لئے اس سے بڑا حسارہ کیا ہوگا جب وہ مجھے پاک ابھی نہیں پاسکے گا میں اس کا سامنے موجود ہوں گے مگر بھی بھی وہ مجھے دور صدیوں کے فاصل پر کھڑا ہوگا اسے میں مجبور کر دوں گے مجھے محبت کا طلبگار ہے نا وہ اسی محبت کا میں اس کے لئے شجرہ ممنوع بنا دوں گے ترساد دوں گی اسے اپنے لئے اپنی محبت کے لئے اتنا مجبور کر دوں گی کہ وہ میرے قدوم میں گر کا معافی مانگے گا تب ہی اس کی آنکھوں میں بسی بے بسی کو دیکھ کر میرے دل میں لگی آگ دھنڈی ہوگی صفیم بولنے پر آئی تو بولتے چلے گی اپنی بات کیا کہ وہ رکھی نہیں تھی جھٹکے سے ملک کا دروادہ کھلتے باہر نکل گئے تھی لیکن پیچھے کھڑی آشاہ غصے سے بند دروادے کو دیکھا تھا اور غصے سے بڑی بھی روح میں باہر آئے تھے اب اس کا روح اپنے اور سنب کے مشترکہ روم کی طرف تھا اسے جلتا جلت جان سے نکلنا تھا یہاں کے گھٹے ہوئے محول میں اس کا سانس لینا بھی محال ہو رہا تھا کار میں جو یہ ڈراما چال رہا تھا نا وہ اب اس کی بردائی سے باہر ہوتا جا رہا تھا وہ نہ تو فہم کی فیملی سے ملنا چاہتی تھی اور نہ ہی پاپا کی بات مان کر ہموشی تتھر جو کاتی چھوڑے سے شادی کر ساتی تھی اس لیے اسے جلدی سے جلدی چانس سے جانا تھا اس کی پلاننگ کمپلیر تھی آشا سے اس کی سائل بات کے لیے کل ہی ہو گئے تھی اس نے اب تک اس کا بہت سادیا تھا اب بس اسے آشا سے یہ آری مدد دھرکار تھی اور اس بارے میں آشا نے آشا کو مایوس نہیں کیا تھا یہاں سے نکل کر وہ کسی ہوتر میں رکھنے کا رکس نہیں لے ستی تھی یہی بات جب اس نے آشا سے کی تھی تو اس نے آشا کے سامنے جڑ سے اس کے مسئلے کا حابی پیش کر دیا تھا آشا کی جان پہچان کی ایک پروسہ مت فیملی جہاں لہور میں تھی آشا کو اس نے پوری تسلیت دی تھی کہ اس کے کینڈر ونگی تک ان لوگوں کے ساتھ رہ ستی ہے صبح سے وہ لگتار آشا کے ساتھ خون پر کنیکٹڈ تھے اس نے اس فیملی کا پورا اڈریس پڑھا لے لیا تھا اسے بس جان سے چپ چپ نکلنے کے لیے صحیح موقع کا انتظار تھا اس نے سوچا تھا کہ وہ رات کے تنہائی میں ہموشی سے گھر سے با جائے گے تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا مگر اس وقت صفین کے طبیعہ نے اس کا دماغ خراب کر دیتا اور وہ بھی نہ سوچے سمجھے اسی وقت جہاں سے جانے کا ارادہ کار چکے تھے اس سے فہم کہ گھر والوں سے آنے سے پہلے یہاں سے نکلنا تھا اس لیے اسے جو بھی کرنا تھا تیزی سے کرنا تھا تب ہی وہ اپنے اور سنم کے مشترکہ روم میں چلیے تھے مگر روم میں موجود میروسہ اور سنم کو دیکھا وہ دروازے پر تھڑا کر روگے تھے روم میں ریسنگ کے سامنے کھڑے دونوں بہنے نقص سے تیار آئینے میں اپنا جازہ لے تھے ہلکا سا میک اپ کے بلا شعبہ وہ دونوں آج پڑھیں جیسی حسین لگے تھے آشا ان کی تیاری کا جازہ لیتی سا جھٹک کر اندر چلیے تھے اب ان دونوں کو یہاں سے ہٹانے کے لیے بہانہ بنانے پڑے گا کیا کہوں ان سے اوف آشا سوچتے بھی میروسہ کے پاس آئے تھے تیار ہو گئی ہوں اور جلدی سے جاؤ یہاں سے مجھے بھی ریڈی ہونا ہے آشا نے جام بوش کا مو بناتے ایک دے گھوسے سکا تھا اس کے چیرے کی بگڑے زاویہ دیکھ کر میروسہ اور سنم ایدوسے کو دیکھتے ہوئے ہموشی سے باہر کا راستہ لیا تھا کیونکہ وہ دونوں آشا سے شدید نراث سی تو اس لیے اسے بنا جواب دیوے باہر کی طرح بڑھ گئے تھے اوہ شکر ہے آشا نے جلدی سے جاغت درادہ لاکھ کیا تھا اور ایک بلیک اور میرون کمینیشن کا فراک نکال کر پہن لیا تھا جو پرسوئی ورہیز کا لائے تھے ساتھ ہی ہلکے فلکے میک اپ کے ساتھ اس نے جلدی جلدی بالو میں بریس چلا کر انہیں کیچپ میں جھکر لیا تھا پھر وہ علماری سے اپنا بیک نکال کر اس میں اپنا استعمال رکھنے لگے تھے تیزی سے بیہر میں ضروری چیزیں رکھ کر اس نے اپنا پاسپورٹ لینے کے لیے جیسے لاکھر کھلا تو اس میں سنم کا پاسپورٹ تو موجود تھا مگر اس کا پاسپورٹ غائب تھا آشا نے پورا لاکھر حالے کر دیکھ لیا تھا ساتھ ساتھ سنم کا پورا بیک بھی چھان لیا تھا مگر اس کا پاسپورٹ کہیں نہیں تھا پھر اس نے غصے سے پوری علماری چھان مار دی لیکن اس سے پاسپورٹ ہوتا تو ملتا نا اس نے جنجلاتے بھی اپنا بیک سٹھا تھا وہ اپنے روم میں لے کر گئی تھی ساتھ بھی دوبارہ سے رومے سے باہر نکل گئے تھے اب وہ تیزی تھی سینیاں اترتی نیچے جارتی سامنے لانچ میں سنم میروسہ اور گرینی کے دوسرے سے باتیں گارتی حالہ کچھ میں تھی جبکہ سحیب صاحب اور وغیرہ سب اپنے روم میں تھے اور صفیم بھی شاید تیار ہوتی سنم ذرا ادھر آو مجھے کام ہے تم سے آشا نے سنم کو اشارہ کر کے بلائے تھا کیا کام ہے آشا بتا دو یہیں سنم اٹھ کر جانا نہیں چاہتی تھی ادھر آو گی تو بتاؤں گی نا آشا نے اسے آنکھیں دکھا کر ضرور سے کہا تھا اوف اس لڑکی کی گھنڈا گردی سنم ہموشی سے اٹھ کر اس کے پاس چلیا تھے سیدھی طرح بتا دو کہ میرا پاسپورٹ کہا ہے بینہ سوال جواب کیے بلکہ سچ سچ بتاؤ آشا نے ڈریک پوچھنا مناسب سمجھا تھا سفین لے کے گئے تھی مجھ سے اس سے ڈریک نے مانگا تھا سنم نے بھی سیدھا تھا جواب دیا تھا اور کچھ اب سنم نے پوچھا تھا نہیں آشا فورو نے پلٹ کے تھی اب وہ گرونڈ فلور پر بڑھنے میں ڈریک کے روم کی طرح بڑھ گیا تھی آج اس روم میں وہ پہلی بار آئے تھے روم حالی تھا چیٹ ڈریک اندر واشنو میں تھے وہ جلدی سے ان کے وارڈروپ کی طرف گئے تھی اور اسے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑھ تھی وارڈروپ کھولتے ہی پوڑا لاؤ چھالی پڑھا تھا یعنی میروسہ اور سنم بھی اپنے روم میں چلی گئے تھی گرانی اور روحہ بھی موجود نہیں تھی آشا اتنا سے چلتی اپنے روم میں واپس آگئے تھی ہم سب ہو گیا یہی صحیح موقع ہے چپ چپ یہاں سے نکلنے کا آئیم سوڑی پابا مجھے افسوس ہے کہ ماں گے حکم عدولی کا رہی ہوں مگر میں کیا کروں بہت مجبور ہوں آپ کے یہ بات نہیں مان ستی میں کبھی بھی اس فاہم سے چھالی نہیں کروں گی کسی بھی قیمت پڑھ نہیں اور آپ کبھی بھی میری بات مان کر اپنا فیصل نہیں بدلیں گے اس لئے میں جار نہیں ہوں مجھے معاف کر دی جگہ آشا زلیلہ برپراتی اپنا بیک گسی کر نیچے اترائے تھی اور سینوں سے نیچے اپنا بیک راکھ دیا تھا پاپا کے مہمان ان کی بہنوں سمیت اس کے سو کارت سراب والے ابھی تک نہیں پہنچے تھے زیرہانہ انداز میں سوچتی وہ دیرے دیرے قدم اٹھاتی کار کے بیٹونی دروازے کو کھول کر باہر کی طرف گئے تھی مگر مین گیر پر آج چوکیدہ بھی مستحد کھڑا تھا وہ چوکیدہ کو دیکھا دوبارہ پڑھٹ آئے تھی وہ بیچانی سے سیروں کے پاس ٹیلتے ہوئے باہر نکلنے کے کوئی ترقیب سوچنے لگے تھی آیشا بی بی کیا ہوا یہاں کیوں ٹیلوڑی ہیں حلیمہ بی کے ہوا پر وہ چونکا مرد تھی کچھ نہیں گرانی وہ بس میں یوں ہی یہاں پر ٹیل رہی تھی آیشا گبرہات میں ہکلا کر بولتی ہوئی پھیکے سندہ دے مستحد تھی تب بھی گرانی کی نظر اس کی پیچھے رکھے ہوئے بیگ پر تھی آیشا بی بی یہ بیگ کس کا ہے وہ یہاں کیا کر رہا ہے گرانی کی زرک نگاہوں نے بیگ کے ساتھ ہی آیشا کی گبرہات کو دیتے ہوئے منٹوں میں پورا معاملہ بامپ لیا تھا نہیں آیشا بی بی نہیں میں آپ کو یہ سب کرنے نہیں دوں گی آپ جار ہی ہیں نا وہ بھی کسی کو بنا بتایا میں آپ کو یہاں سے ایسے جانے نہیں دوں گی وہ آیشا کا بات سو پکھا کر گسے سے بولتی میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے گرانی میں اس شرط سے شادی نہیں کاٹھتی پاپا جذبات اور جذباز میں کچھ نہیں سمجھ رہے وہ میری کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں ہے مگر آپ تو میری بات سمجھیں وہ شرط فہم دورانی بہت برا ہے گرانی نبیلہ کی شادی میں اس نے مجھے دھوکے سے کنیپ کھا لیا تھا اور پوری رات رسیو سے بانکا رکھا تھا پھر مجھ پر چوہے اور کاکروش پھینکے زور سبردستی معافی مگوائی گرانی وہ بھی اس لیے کہ میں اس کی بات مزی کرنے پر میں نے نبیلہ کی مایوں والے دن اسے تھپڑا مار دیا تھا اسی بات کا بدلہ لینے اس نے مجھے کنیپ کھا لیا اگر میں اسے معافی نہیں مانگتی تو اپنی اناک کی تسکین کے لیے وہ مجھے اسی طرح نہ جانے کب تک پاندھ کر رہتا وہ بہت بڑا ہے گرانی بہت بڑا ہے وہ اس کا وہ دوست جسے پاپا نے صفین کے لیے پسند کیا آپ جانتے ہیں گرانی وہ شرط کینڈا میں زبردستی صفین کی عزت لوٹ کر یہاں پر پاکستان باغ آیا تھا پاپا بھی یہ بات جانتے ہیں پھر بھی وہ صفین کی شادی اس سے لیے شرط کر رہے ہیں وہ بلکل غلط فیصلہ کر رہے ہیں گرانی اس بیرام کے ڈر سے وہ جلد بازی میں اس بےہودہ پت کردار لڑکوں کے ساتھ ہماری شادی کروان ہیں اور میری بے وکوف بہنیں پاپا کی خوشی کے لیے خوشی سے ہموشی سے اپنا ساتھ جھکا کر خود کو قربان کر رہے ہیں مگر میں اپنی زندگی پر بات نہیں ہونے دوں گے پلیز گرانی میری مدد کرے میں یہاں سے جانا ہے پلیز مجھے جانے دے میں سنان بھائی کے پاس کینڈا جا رہی ہوں کچھ بھی غلط یا الٹا صدہ نہیں کر رہی پلیز یہاں سے نکلنے میں میری مدد کریں آپ نے ہماری تربیت کیا ہے نا آپ روسہ کریں مجھ پر میں سنان بھائی کے پاس صدی کینڈا جاؤں گے مجھے جانے دے میں بزدلوں کی طرح خودکشی کرنے والے لوگ سہر لگتے ہیں گرانی لیکن اگر میری شادی اس فہم سے ہوگی نا تو میں خودکشی کرنوں گے جان لے لوں گی اپنی اگر آپ نہیں چاہتی کہ میں حرام موت مروت آپ کو میری قسم پلیز میری مدد کریں حلیمہ بھی جو آشا کی کنیپننگ اور سفین کے ریف والی باپا شہستر سکڑی آشا کو سن رہی تھی آشا نے آخری بات کہتے ہوئے انہیں دونوں بات سے پگا کر جنجور ڈالا تھا ساتھ یوٹ کی خودکشی کی دمکی اور قسم نے انہیں بوٹنا سے بے بس کار دیا تھا یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ آشا بی بھی خدا کے لیے ایسا سوچیں کبھی مڑیں آپ کے دشمن ٹھیک ہے میں آپ کے مدد کرنے کو تیار ہوں آپ ایک کام کریں آپ یہاں سے پیچھلے لان میں نکل جائیں پیچھلے دروازے پا لاکھ ہے جسے کھول کر آپ آسانی سے باہر نکل جائیں گے جب یہاں کچن میں ہے آپ روکے میں آپ کو لا دیتی ہوں جلدی جلدی بولتی حلیمہ نے ساکت سے کھڑی آشا پر دھیان ہی نہیں دیا تھا جو پتھرائی نظر سے ان کے پیچھے اسی وقت آ کر کھڑے ہوئے دو لوگوں کو دیکھ رہے تھے اسے یوں ہی ساکت کھڑا دے کر حلیمہ بی نے چونکتے ہوئے اس کے نظروں کے طاقے میں پلٹ کا دیکھا تھا اور اپنے بلکل پیچھے کھڑے ہوئے زیاد مراد اور زہر مراد کو دیکھ کر بلکل ششتر رہ گئے تھے